ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شام گفتار میں گردار میں اللہ کی مرہاں ہر لحظہ ہے مومن کہا ہاری و غفاری و خدوسی و جبرو کہا ہاری و غفاری و خدوسی و جبرو یہ چار اناسر ہو تو بنسا ہے مسلمان ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شام گفتار میں گردار میں اللہ کی مرہاں ہر لحظہ ہے مومن ہم سایائے جبریلے امی بندہ اے خوکی ہم سایائے جبریلے امی بندہ اے خوکی ہے اس کا نشے من نہ بخارانہ و دخشاں ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شام گفتار میں گردار میں اللہ کی مرہاں ہر لحظہ ہے مومن یہ راز کسی کو نہیں معلوم کے مومن یہ راز کسی کو نہیں معلوم کے مومن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شام گفتار میں گردار میں اللہ کی مرہاں ہر لحظہ ہے مومن جسے جگرے لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شب نم جسے جگرے لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شب نم دریاؤں کے دل جس سے دہل جائے وہ طوفاں ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شام گفتار میں گردار میں اللہ کی مرہاں ہر لحظہ ہے مومن ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شام بسم اللہ الرابہ ڈرہی مجھے صلب ارق صدیقی کہتے ہیں اس وقت میں الپعن قرآ با پاکستان کا چیرمین ہوں ایڈوینچر اکیڈیری مسیپل ہوں یوتھ امپیکٹ پریزڈنٹ ہوں اور اس کے اللہ چینک کرو رہا ہوں بچوں کو ایڈوینچر ایکٹویٹس کے دریہ ہم ان کو ان کی کیریکٹر بیلڈنگ کا کام کرتے ہیں اب یہ کوشش آفاق کے طرح یہ ہو رہی ہے کہ ہم پورے پاکستان کے مختلف علاقوں کے بچوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح اکٹھا کریں کہ یہ ایک ملدت کی صورت پیدا ہو کوئی گلگتی یا بلستانی نہ ہو کوئی بلوچی نہ ہو اور کوئی دیامر کا یا پنجاب کا یا سندھ کا نہ ہو بلکہ سارے پاکستانیوں اور پاکستان کی حیثیت سے وہ سوچے سمجھیں اور ایک قوم کی حیثیت سے ہم کٹھے ہو جائیں اور اس سلسلے میں ہم ان کو کافی زیادہ ایڈوینچر ایکٹیوٹیز کروا رہے ہیں میرے نام عزت اللہ ہے افاقیرز کلب میں جو رسیرس ان ڈیولپمنٹ کا سیکشن ہے اس کو دیکھتا ہوں یہ کیمپ ہمارا سات دن کا جستوجو یوت لیڈرشپ کیمپ ہے جو گلگتی بلتستان میں ہو رہا ہے اور اس میں 37 پارٹسپنٹس ہیں فرم آل اکراس گلگتی بلتستان اور بلوچستان اسلام آباد افاق پورے پاکستان میں یوت ڈیولپمنٹ پہ کام کر رہے ہیں اس بار افاق نے سپیشلی طور پہ خصوصی طور پہ گلگت دیامیر کے بچوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے یہاں پہ ایک کیمپ کا انکات کیا ہے اس کیمپ میں بچے آپ دیکھ رہے ہوں گے پیچھے کافی ساری ایکٹیوٹیز میں انوالو ہیں اور یہ آٹھ دن کا طویل کیمپ ہے جس کے اندر بچوں کو انڈور آؤڈور سیشن کروائے جا رہے ہیں نیچر کے ساتھ کنیکٹ کرائے جا رہے ہیں کافی ساری ویلڈرنیس بیس ایکشن لرننگ ایکٹیوٹیز کروائی جا رہی ہیں جس سے بچے آنے والے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں گے ان ایکٹیوٹیز میں آپ دیکھیں کس طرح انگیج ہیں یہاں پہ ایک فوٹبال کی ایکٹیوٹی ہے ایکسلنگ شاٹ ہے کہیں پہ میجک باکس ہو رہی ہے کہیں پہ رہبر کی ایکٹیوٹی ہے اور کافی ساری ایکٹیوٹیز یہاں پہ انسٹالڈ ہیں اور ٹیمز سلسل ایک سے دوسری ایکٹیوٹی میں جا رہی ہیں انشاءاللہ یہ افاق کا سفر چلتا رہے گا مجھے میں سپیشلی طور پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا افاق کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا ان بچوں کے ساتھ کام کرنے کا اور ان کی ڈیویلپمنٹ میں اپنا کردار ادا کرنے کا بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں عمجد علی فرسٹ ایٹ ٹریننر پاکستان ریڈ کرسنٹ یہاں افاق والوں نے ہمیں دو جن کی فرسٹ ایٹ ٹریننگ کے لیے ادمائٹ کیے تھے تو میں افاق والوں کی تہدل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کی ایود کے لیے ایسا ایک پلٹ فارم بنایا ہے جس میں ایود اپنی بیسک سکلز اپنے کیریئرز اپنے اکیڈیمک کیریئر کو ڈیویلپ کرنے کی برپور کوشش کر رہے ہیں یہ ان کی اچھی افرٹ ہے افاق ایک ایسا ادارہ ہے جو ہم جیسے نجوان مطلب جن کے سکل ڈیویلپ نہیں ہوتی ان کے لیے کام کرتا ہے ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شام گفتار میں گردار میں اللہ کی برہا ہر لحظہ ہے مومن کہہاری و غفاری و قدوسی و جبرو کہہاری و غفاری و برپور پاکوالوکم میں شکر گزار ہوں کہ ان لوگوں نے ہمارے لیے ایک ایسا پلٹ فارم دیا جس میں ہم نے ہمارے پاس کم وسائل دیا اس کے باوجود ہمارے لیے انہوں نے ایک ایسا کم کا انکار کیا جس سے ہمارے سکل ڈیویلپمنٹ ہوئی ہمیں یہاں بہت کچھ سیکھنے کو ملا میں نے دو مہینے پہلے آفاق کے پیچ پہ جستجو کیمپ کے بارے میں پڑھا تو میں نے اس کے لیے اپلائی کیا اور الحمدللہ میں سیلیکٹ ہو گیا ہمیں ان کی نئی آن نئی شام گفتار میں قردار میں اللہ کی مرہا ہر لحظہ ہے مومن کہاری و وفاری و خدوسی و جبرو آفاق کے سفر میں ہم نے بہت کچھ سیکھا جس میں ہم نے لیڈرشپ کے سکلز کے حوالے سے بات چیز کی اور ویلڈرنیس کے اندر جس طرح سے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایک آؤٹڈور ایکٹیوٹیز کریں اور آؤٹڈور ایکٹیوٹیز کے اندر ہم مختلف گیمز اور ایکٹیوٹیز کے ساتھ سیکھنے کا موقع دیتے ہیں نوجوانوں کو اور الحمدللہ ہم خود اس سے ہی سیکھ کے یہاں تک پہنچے ہیں ہر لہزہ ہے مومن کی نئی آن نئی شام گفتار میں گردار میں اللہ کے برہا ہر لہزہ ہے مومن نوجوان کسی بھی معاشرے کے لیے ریڈ کی اڈڈی کی سیت رکھتی ہے خصوصا پاکستان جس سیملک میں جہاں نوجوانوں کی آبادی ساٹھ فیصد سے زیادہ اس کی حمد اور بڑکیا ہو جاتی ہے افاق لیڈرس کلپ پاکستان جن ایکٹیوٹیز کا انعقاد کرتی ہے مبارک بات کے مستحقی کے جنہوں نے گلگت بلتستان کے دیامر زلے کے مقام پہ بابوسر ویلی میں ایک کیم کا انعقاد کیا میں کئی سالوں سے ان کیمز میں جاتا رہا ہوں مختلف پاکستان کے مختلف شہروں میں لیکن جو ٹیلنٹ یہاں پہ میں نے دیکھا جیسے میں گلگت بلتستان کے اور بلوچستان کے بچے شامل تھے وہ میں نے کم جگہوں پہ دیکھا اس سے جو میری اپنی لرننگ ہوئی کہ اگر نوجوانوں کو مواقع دیے جائے اور ان کو توڑا خودمختاری دی جائے تو وہ اپنے فیصلے خود بہتر طریقے سے کر سکتے بشر تھی کہ ان کو اچھی طریقے سے گائٹ کیا جائے ہر لہزہ ہے مومن کی نئی آن نئی شام گفتار میں گردار میں اللہ کے مرہاں ہر لہزہ ہے مومن کا ہاری اور وفاری اور خدوسی اور جبرو ہر لہزہ ہے مومن کا ہر لہزہ ہے مومن کا ہر لہزہ ہے